بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے وہ پیارے نبی تھے جن کی ساری زندگی تکلیفوں اور آزمائشوں میں گزری اور آپ بھی ایسے ثابت قدم تھے کہ آپ علیہ السلام نے آزمائشوں میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا آج کی ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بات کریں گے اور بتائیں گے آپ کو یہ راز کہ کیوں حضرت یوسف کو پانی میں دفن کیا گیا اور پھر چار سو سال بعد کس لیے آپ کا تابوت پانی سے نکال کر آپ کے جسم کو دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دفن کیا ناظرینِ گرامی جب اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت بکشی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بائی اپنے بائی بنیامین کی رہائی کے لیے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب کا پیغام پہنچایا جب حضرت یوسف نے اپنے والدے گرامی کا لکھا ہوا خط پڑا تو آنکوں میں آنس ہوا گئے اس خط کو پڑھنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سب بائیوں کو آگاہ کیا کہ میں تمہارا ہی بائی ہوں جسے تم بچمن میں کونوے میں پھینک کر گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے اس بات سن کر انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کو معاف کر دیا اپنے بائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی کمیز دی اور کہا کہ میری کمیز ابباجان کے چہرہ مبارک پر ڈالنا تو ان کی آنکوں کی بنائی واپس آ جائے گی جب ہمارے بابا کی بنائی واپس آ جائے تو آپ سب گر والے میرے پاس مصر میں تشریف لے آنا یہ بات سن کر آپ علیہ السلام کے سب سے بڑا بائی یہودہ کہنے لگا کہ میں یہ کرتہ لے کر جاؤں گا اور میں ابباجان کو یہ کمیز دوں گا کیونکہ میں نے ہی یوسف کا بکری کے خون سے برا ہوا کرتہ ابباجان کو دیا تھا جس وجہ سے ابباجان کو بہت تکلیف ہوئی اور جب میں یہ کرتہ ابباجان کے حوالے کروں گا تو ان کو بہت خوشی ہوگی جس سے وہ مجھے معاف کر دیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے بائی یہودہ وہ کرتہ لے کر مصر سے کنان کی طرف گئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ اور گھر والوں کو لانے کے لیے دو سو سواریاں بھی ہمراہ بیچیں یہودہ جیسے جیسے مصر سے کنان کے قریب جا رہا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو حضرت یقوب علیہ السلام کو آنے لگی اس کا ذکر حضرت یقوب علیہ السلام اپنے پوتوں سے اس طرح کرتے ہیں جسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی بیان کیا ہے یقوب کہنے لگا کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑا سٹھیا گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تو یقوب کے پوتوں نے کہا آپ علیہ السلام اب بھی اس پرانی بات پر اڑے ہوئے ہیں بھلا کہاں یوسف کہاں اس کی خوشبو یہودہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ لے کر اپنے باپ کے پاس گئے انہوں نے کرتہ حضرت یقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالا تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپس لوٹائی جس پر حضرت یقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اس کے بعد حضرت یقوب علیہ السلام نے تحجد کی نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے سب بیٹوں کو معاف فرما دے تو اللہ پاک نے آب علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائیوں کو معاف فرما دیا حضرت یقوب علیہ السلام اپنے بہتر یا تہتر خاندان کے افراد کے ہمراہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئے جب حضرت یقوب کا کافلہ مصر پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی بڑے جلوس کے ساتھ اپنے خاندان کا استقبال کرنے کے لیے مصر کے دونوں اطراف کھڑے تھے لشکر کی بہت زیادہ تعداد دے کر حضرت یقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودہ سے پوچھا کیا یہ فیرون مصر کا لشکر تو نہیں یہودہ نے جواب دیا ابباجان یہ آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے جو کہ آپ علیہ السلام اور گھر والوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں یہ بات سن کر حضرت یقوب علیہ السلام حیران ہوئے تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت یقوب کو فرماؤ کہ ذرا اپنا سر اوپر اٹھائیں آسمان کے فرشتے بھی آپ کی خوشی میں آج شامل ہیں جو آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جدا ہونے کے غم میں روتے رہے اس کے بعد حضرت یقوب علیہ السلام اپنے لختے جگر حضرت یوسف علیہ السلام کو ملے چالیس سالوں کے بعد ہونے والی ملاقات نے باپ اور بیٹے کی آنکھیں نم کر دیں پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر دربار میں گئے حضرت یقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف نے سہارا دیتے ہوئے تخت شاہی پر بٹھا دیا تخت شاہی کے اردگرد آپ کے گیارہ بائی سوتیلی ماں بھی موجود تھی اس کے بعد عداب شاہی کے احترام میں سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اس وقت جائز تھا سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدے وحترم سے فرمایا ابباجان یہی میرے خواب کی تحبیر ہے نا بے شک اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے بے شک اللہ نے مجھے قید سے نکالا آپ سب کو گاؤں سے لاکر مجھ سے ملاقات کروا دی بے شک اللہ بہت مہربان ہے جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے یعنی کہ میرے گیارہ بائی ستارے ہیں اور میرے والد سورج اور میری والدہ چاند ہیں یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں مصر کا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اس نے ساری بادشاہد حضرت یوسف علیہ السلام کے سپورٹ کر دی اس لئے بنی اسرائیل کو یہاں حکومت ملی اور وہ مصر میں آباد ہو گئے حضرت یقوب علیہ السلام نے اپنی باقی کی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خوش و خورم سے گزاری حضرت یقوب علیہ السلام تقریباً چوبیس سال تک مصر میں رہے مصر میں ہی حضرت یقوب علیہ السلام نے وفات پائی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یقوب کو حضرت ابراہیم اور حضرت سعید علیہ السلام کے ساتھ دفن کیا پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام وفات پا گئے تو وہاں مصر کے لوگوں میں لڑائی پڑ گئی ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت یوسف کو ان کے علاقے میں دفن کیا جائے تاکہ برکت اور رحمت ان کے محلے پر قائم رہے بس پھر مصر کے علماء نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف کے جسم کو سنگ مرمر کے تابوت میں ڈال کر دریائے نیل میں ڈال دیا جائے جس سے دریاء کا پانی قبر کو چھو کر گزر کر سارے گروں میں پہنچ جائے کرے اور آپ کی رحمت ہر گر میں قائم رہے تب ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا گیا لیکن حضرت یوسف نے مرنے سے پہلے یہ وسیعت کی کہ مجھے حضرت جبرائیل نے خبر دی ہے کہ میری آنے والی نسلیں یہاں سے ہجرت کر جائیں گی اور میرے لوگ میرے تابوت کو نکال کر یہاں سے لے جائیں گے اور مجھے پھر میرے باپ دادا اور پردادا کے ساتھ دفن کیا جائے گا ناظرین گرامی چار سو سال گزرنے کے بعد فیرون مصر بنی اسرائیل پر ظلم ڈانے لگے تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو ان کی طرف بیچا موسیٰ علیہ السلام نے جب فیرون کا تختہ الٹا اور اپنی قوم کو لے کر مصر سے جانے لگے تو کافی سفر کے بعد بھی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی منزل سے محروم رہے بلاخر آپ کے پاس جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے جدہ ہمجد حضرت یوسف علیہ السلام کی وسیعت کو پورا کرو یہاں آپ کو حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابن حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اعرابی کے ہاں مہمان ہوئے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خاطر توازہ کی واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی ہم سے مدینے میں مل لینا کچھ لینوباد اعرابی آپ کے پاس آیا اور حضور نے فرمایا کچھ شاہیے اس نے کہا ہاں ایک تو اونٹنی دیجئے اور اس کے ساتھ اس کا بچہ ہو اور ایک بکری دیجئے جو دودھ دیتی ہو آپ نے فرمایا افسوس تو انہیں بنی اسرائیل کی بڑیہ جیسا سوال کیا صحابہ اکرام نے فوراں پوچھا وہ کیا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئی ہزار کوشش کی لیکن راہ نہ ملی آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا یہ کیا اندیرہ ہے تو علماء بنی اسرائیل نے کہا بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے اہد لیا تھا کہ جب مصر سے چلیں تو آپ کے تبوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لیتی جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربت کہاں ہے سب نے انکار کر دیا ہم نہیں جانتے ہم میں ایک بڑیہ کے سوا کوئی بھی یوسف کی قبر کو نہیں جانتا آپ نے اس بڑیہ کے پاس آدمی بیچ کر اسے کہلوایا کہ مجھے حضرت یوسف کی قبر دکھلا دو بڑیہ نے کہا ہاں دکھلا دوں گی لیکن پہلے اپنا حق لوں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کیا چاہتی ہے اس نے کہا جنت میں آپ کا ساتھ مجھے مجسر ہو آپ علیہ السلام پر اس کا یہ سوال بہت باری پڑا اس وقت وہی آئی کہ اس کی بات مان لو اور اس کی شرط منظور کر لو اب وہ آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا اور کہا کہ اس کا پانی نکالو جب پانی نکال دیا گیا اور زمین نظر آنے لگی تو کہا اب یہاں کھو دو کھو دنا شروع ہوئے تو قبر ظاہر ہو گئی تابوت ساتھ لیا اب چلنے لگے تو راستہ صاف نظر آنے لگا اور راہ سیدھی دکھنے لگی جو آپ کا تابوت تھا وہ سنگ مرمر کا بنا تھا اور اس کو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین لے گئے آپ نے تابوت یوسف اپنے ساتھ اٹھایا ہوا تھا کہا گیا ہے کہ خود آپ نے ہی اسے اٹھایا تھا اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے برابر لاکر ان کو دفن کر دیا سبحان اللہ اللہ پاک نے کیسے حیران کن طور پر گبر کو پشیدہ رکھا اور پھر حضرت موسیٰ نے ان کے تابوت کو مصر سے فلسطین لے گئے خیر حضور اکرم نے اس عرابی کو فرمایا مجھے شک تھا کہ کہیں تم جاں کہو کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں جنت کے آپ کا ساتھ رہوں گا یہ واقعہ مسند بزار سورہ غافر کی تفسیر اور اس کے علاوہ تفسیر ابن کسیر میں بھی اس واقعے کو مسند حوالہ جات سے پیش کیا گیا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مکہ مکرمہ اور مدینہ میں حاضری کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی بھی زیارت نصیب فرمائے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہمارا ٹھیکانہ بھی جنت الفردوس بنا دے NEOWA stop Correct hurt dur 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 موسیقی